سکردو کے دامن میں ایک ایسی وادی ہے جس کا ہر روپ ہر منظر لا جواب ہے بلندی میں واقعی اس وادی سے پورے شہر سکردو کا نظارہ ممکن ہے سبزے کی چادر اڑے یہ وادی آنکھوں کو تھنڈک اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے خوبصورتی میں بے مثال اس وادی تک رسائی آسان نہیں انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے سکردو کی کچھ ویلیز ایسی بھی ہیں جہاں سیاہ عمومن پہنچتے نہیں ہیں یہاں فطرت بہت زیادہ مہربان ہے میں اس وقت موجود ہوں وادی تندل میں وادی تندل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے تاہم مسائل کے اگر بات کی جائے تو اس ویلی کے مسائل بھی بے پناہ ہیں خاص طور پر اگر ہم ایکسیسیبیلیٹی کی بات کریں تو روٹ تقریباً ناقابل استعمال ہو چکا ہے اور اس روٹ پر سفر کرتے ہوئے یقیناً انسان بہت زیادہ بیچین بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خوف کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور ساتھ صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں بھی یہ خطہ پاسماندگی کا شکار ہے تو اس وادی کی خوبصورتی کے مطالق تو آپ سب جانتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ اس ویلی تک آئے ہوں گے لیکن آج ذرا اس ویلی کے مسائل پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مقامی شخص سے یہاں کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں اندل ویلی کے ایک رہائشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے یہاں پر ایک ریزورٹ بھی بنا رکھا ہے ان سے ہم مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں عنایت بھائی بہت شکریہ آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا وادی بہت خوبصورت ہے گمبہ سے تین کلیمیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سکردو سے دس کلیمیٹر کے فاصلے پر واقع ہے لیکن اگر سکردو اور گمبہ سکردو سے آپ کو کمپیر کیا جائے تو یہاں پر مسائل بے پناہ ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا اس ویلی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا روڈ بلکل خراب ہے آپ نے دیکھ چکا ہے دوسری بات صحت کے لیے کوئی ڈاکٹر وغیرہ اسپیتال وغیرہ یہاں پر نہیں ہے تو ایک اکیرسپی کا روڈ یہاں سے آتے ہیں شکتھان سے اوپر سے آتے ہیں نالے سے وہ روڈ بھی خراب ہے دوسرا روڈ بھی خراب ہے آپ نے خود دیکھا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا سب سے حال ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے پھر وہی ہے نیل ہے اچھا تو یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے یقین ہے آپ نے مطالبات بھی کیے ہوں گے عوامین نمائندو سے بھی آپ ملے ہوں گے عوامین نمائندو کا کیا کہنا ہے کب تک آپ کے مسائل حل ہوں گے وہ تو بات کر کے جاتے ہیں سر کوئی عمل درامن ہی ہوتا ہے بات تو بہت کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی یہ تو مسائل ہو گئے ملکو صحیحت کے شعبے میں یہاں کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر کوئی مریض ہوتا ہے سیریس مریض ہوتا ہے تو اس کو گمبس کردو شفت کرنا اور سکردو شفت کرنا کتا مشکل ہوتا ہے کم سے کم ہمارا تھوٹا گاڑی والوں پانچ ہزار چھ ہزار روپے ہمارے سے کراہ لیتا ہے اگر رات کا کوئی وہ ہو گیا جلویری کا مسئلہ ہو گیا اور کوئی مسئلہ ہو گیا بیمار ہو گیا تو کم سے کم چار ہزار پانچ ہزار روپے گاڑی والوں کو دینا پڑتے ہیں سر یہاں پر پروپر گاڑیاں ہیں گاڑی مل جاتی ہے آپ کو آسانی سے یہ توتا گاڑی وغرہ ہے سر باقی گاڑیاں نہیں ہیں ٹھیک گم نے فرنے کے حوالے سے سیاہوں کو بتائیے گا کہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے یہ سر تھیالو ہے یہاں سے چھوڑکوں کا پانی آتا ہے سر ہمارے جواب میں چھوڑکوں کیتے ہیں بڑا کھول ہے بڑا کھول بڑا کھول یہ ستر بیماریوں کے لیے پانی شفا ہے سر اچھا یہ سامنے سے گزر رہا ہے یہ سکردو سے کین لے کے یہاں سے برا کے لے کے جاتے ہیں اچھا ٹھیک میٹھا بھی ہے پانی میں پیرا ٹھائی کر چکا ہوں ایک تھیالو ہو گیا تھیالو کے علاوہ لوگ کہاں کہاں جا سکتے ہیں یہ ہمارا بڑا اول ہے سر تھیالو جاتے ہیں سر اس طرف چندہ کی طرف جاتے ہیں سکر پیچھے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے روزگار کے لیے لوگ کیا گڑتے ہیں صلکاری ملازم ہیں یا زیادہ مزدور ہیں ملازم کم ہے سر یہ وادی تندل ہے جی اور وادی تندل کے مسائل پر ہم نے ینایت بھئی سے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں خاص طور پر جب کوئی سیریس پیشنڈ ہوتا ہے تو اسے گمبہ سکردو شفٹ کرنا اور سکردو شفٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو گاڑی کے چارجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ لیے جاتے ہیں اور حسطال جو یہاں پر ایک ڈسپنسری بنائی گئی ہے اس میں بھی عدویات کی شدید کلت ہے ایسا ینایت بھئی کا کہنا ہے اور ساتھ ساتھ روڈ چونکہ ہم خود یہاں سے ٹریول کر کے آئے ہیں روڈ بلکل ناقابل استعمال ہو چکا ہے اور بڑے بڑے پتھر روڈ پر پڑے ہوئے ہیں آپ عام گاڑی میں یہاں تک سفر نہیں کر سکتے ٹویٹا گاڑی یہاں گزرتی ہے اور ٹویٹا گاڑی کے ذریعے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس پر بھی جو لوگ بیٹھ کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف کا شکار رہتے ہیں اور سیاحتی حوالے سے یہ مالا مال ویلی ہے یہاں پر آپ کو نیچرل لینڈسکیپ ملے گا سکردو ویلی کا نظر یہاں سے بہت خوب ہوتا ہے چندہ ویلی کا نظر یہاں سے بہت خوب ہوتا ہے اور یہ ویلی بھی بہت چھوٹی سی ویلی ہے لیکن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے تو آپ تندل ویلی لازمی آئیں وزٹ کریں اگر آپ کے پاس فر وی فور جیپ ہے تو ایک بار آ کر اس ویلی کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ کے بس میں ہے یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنا تو آپ ان کے مسائل حل کرنے کے لئے اپنے تہین کوشش ضرور کیجئے گا محمد علی انجم کو اور انہائیت انہوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناستہ